السلام علیکم ویورز ہان جی تو میں ہوں ہینا اس آل آباؤڈ کرونا وارس پلیز سبسکرائب این لائک میر چینل فرسٹ اففال جیسا کہ میں ملیشیا میں رہتی ہوں تو ملیشیا اور پاکستان دونوں کی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو پہلے ہے ملیشیا ملیشیا میں پانچ ہزار آٹھ سو بیس کیسز آ چکے ہیں اور جبکہ پاکستان میں تیرہ ہزار تین سو تیس تعداد ہو چکی ہے تین ہفتے پہلے ملیشیا میں کیسز پاکستان سے زیادہ تھے اور اب پاکستان میں زیادہ ہو گئے ہیں سو پلیز ویورز اپنے گھروں میں رہیں اور ماسک پہن کر نکلیں پاکستان ایک غریب ملک ہے اس میں فسالٹیز بہت کم ہے اس لیے میں آپ کو کچھ پانچ ضروری ٹپس بتانے والی ہوں اس کو سمجھنے کے لیے اس ڈائیگرام کو گھر سے دیکھیں یہ کمپیوٹرائز کرونا وارس کی ایک ڈائیگرام ہے اس کی ییلو کلر کی لیئر اس کے تمام بیکٹیریا کو اچھے سے پکڑے ہوئے ہیں یہ اس وقت ہی ٹوٹتی ہے جب آپ اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ کے لیے دھوتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ایک اگزامپل بھی دے رہی ہوں تو پلیز میری آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اچھے سے واش کریں اپنے بچوں کے ہاتھوں کو واش کریں اور خاص طور پر باہی سے آپ کے ہزمن بھائی جو بھی بھائی سے آتے ہیں ان کے ہاتھ اچھے سے واش کروائیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں آئل ڈالا ہے ایک گلاس پانی میں آئل ڈالا ہے تو یہ ایک لیئر کی طرح بن گیا ہے جیسے کہ یہ ڈائیگرام میں ایک لیئر آپ کو دکھائی جا رہی ہے بالکل اس طرح ایک لیئر اسی بن گئی ہے تو اس میں اب ہمیں ایک واشنگ پاودر یا پھر کوئی سبھی عام سوپ جو آپ کے گھروں میں ہے اس کے ساتھ ہی آپ واش کریں کرونا وائرس کوئی ایکسپنسیف سوپ نہیں مانگتا آپ بس 20 سیکنڈ کے لیے اس کو واش کریں اپنے ہاتھوں کو اچھے سے اور یہ دیکھیں میں اس کو واشنگ پاودر کو اس میں ڈالا ہے اور سورا آئل جو ہے نا وہ اس میں ڈیزورو ہو گیا ہے اب اس وارٹر میں ہمیں کوئی سی بھی لیئر نظر نہیں آ رہی تو یہ بالکل اس ڈائیگرام کی طرح اس طرح ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور 20 سیکنڈ میں بلکل سے ٹوٹ کے ختم ہو جائے گا بلکل اس طرح اور آپ کے ہاتھوں سے بلکل واش آؤٹ ہو جائے گا پانچ سیکنڈ نہیں دس سیکنڈ نہیں پورے 20 سیکنڈ اپنے ہاتھ دویں اور اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو سیف کریں اب بات کر لیتے ہیں وارم وارٹر کی یہ ہمارے ڈائجر سسٹم کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ ہمارے ستمک میں پڑی ہوئی خوراک کو جلدی سے حضم کر کے ہماری قوت مدافعت کو بہت اچھے سے بڑھاتا ہے اب ہم جان لیتے ہیں کہ کرونا وارس ہم پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے ایک بندہ جس کو چھینک آئے اور اسے کرونا وارس ہو اور اس کے پاس کھڑا آدمی اس کے نوز کے ذریعے وہ سمٹم سے اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ سب سے پہلے آپ کی سانس کی نالی پر اثر انداز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سانس میں دشواری ہوتی ہے اور یہ اس شکل میں ہو جاتا ہے اور اندر جا کر آپ کے اندر سے جتنے بھی قوت مدافعت کے ایلمر سے اس کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اور لنگز کے اندر سے نکلنے والی وینز جو ہیں وہ اس کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے اندر ڈیزولف کر لیتی ہیں جس سے لنگز کا تو ہو جاتا ہے بیڑا گرہ کو پھر ہوتا ہے شدید بخار پھر ہو جاتی ہے آپ کو کھانسی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے گلے میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو سانس لینے میں کافی دشواری ہوتی ہے اور آپ سانس ٹھیک سے نہیں لے سکتے چودہ دن کے اندر یہ اپنا پورا کام کر جاتا ہے سو پلیز سوشل ڈسٹینسی بہت ضروری ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں بھام کی یعنی کے سٹیم کی سٹیم کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے چائنہ کے ڈاکٹر کے مطابق اگر کرونا وائرس آپ کے لنگزے تک پہنچ گیا ہے تو بھی سٹیم لینے سے کانٹی نیوزلی سٹیم لینے سے اس وائرس کو کل کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ کرونا وائرس کے کچھ پیشنٹ سے ریکاور کر رہے ہیں تو ویک سے کہے ایک چمچ لیں اور گرم پانی میں اسے ڈال کر اسے سٹیم لیں اور اس کو عام بندے کو بھی لینے چاہیے جس سے نوز کے اندر کی وینز گھل جاتی ہیں اور آپ کو سانس ٹھیک سے آتا ہے دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے اللہ حافظ